احادیث کی کتابیں کب لکھی گئی ہیں؟ کیا امام بخاری امام مسلم وغیرہ حضرات یہ صحابہ تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے احادیث کو کیسے ایک جگہ جمع کر لیا؟ یہ اتراز منکرین حدیث کرتے ہیں جو بہت پرانا اتراز ہے جس کے کئی دفعہ علماء جواب دے چکے ہیں کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی تابعین تبا تابعین کے دور میں تھی سندوں کے ساتھ ہوتی تھی تو یہ جو سہائی ستہ کے محلفین ہیں انہوں نے اپنے زبانے میں ان روایتوں کو تحریری شکل میں مرتب کیا ہے یہ نہیں کہ یہ روایتیں اس دور میں اجاد ہوئی ہیں سندوں کے ساتھ ہیں اور اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں موتا امام مالک سب سے پہلا مجموعہ ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے تھے اور وہ بھی اپنی سندوں کے ساتھ روایتیں ذکر کرتے ہیں تو وہ ان روایتوں کا چرچہ تھا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں فقہ کی ان کتابوں میں ان حدیثوں کا تذکرہ ملتا ہے جو بعد میں بخاری اور مسلم میں اور جو سہائی ستہ میں جو حدیث آئی ہیں ان کا تذکرہ ہمیں قدیم فقہ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ روایتیں اس دور میں بھی موجود تھیں چی